سلام علیکم دوستو ہم لوگ ہمیشہ سے دیکھتے چلے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر ذرا سی بھی کوئی بات ہو جاتی ہے یا کوئی کارٹون کہیں کوئی ان کا کارٹون بنا دیتا ہے تو جو مسلم کا ریاکشن ہوتا ہے وہ بہت دینجر ہوتا ہے گالیاں دینا روڈوں پہ جلوس نکالنا پتلے بھوپنا اس طرح کے ریاکشن عام طور پہ ملتے ہیں ابھی لپن شرما کے کیس میں بھی یہی ملا اور نتیجہ ریزلٹ کچھ بھی زیرو تو آج جاوید احمد غامدی صاحب کا جو مجھے جواب ملا اب سے بہترین جواب مجھے اب تک کا لگا جو میں نے واقعی قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرس سے جو میں نے سیکھا وہی جواب ہے تو پہلے جواب دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جس کی وجہ سے میں نے خود بہت گالیاں کھائیں جبکہ میں صحیح تھا تو پہلے جواب سنیئے سوال ہے کہ یہ جو آج کل مسلمانوں کی خلاف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف کارٹونز وغیرہ بنایا جاتے ہیں مقابلے ہوتے ہیں ابھی ریسنٹل یہاں پہ بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے تو اس میں مسلمان عام طور سے ریائٹ کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں قتل غارت کی بھی دھمکی دیتے ہیں تو اس میں صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے بلکل نظر انداز کر دیجئے اس طرح کی چیزوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آفتاب کی طرح روشن ہو چکی اس وجہ سے کوئی بھی اس روشنی کو گل نہیں کر سکتا ایسے موقعوں پر بہت شائستگی اور تہذیب کے ساتھ ایسے اجتماعات منعقد کیجئے جس میں آپ رسول اللہ کی صیرت کو بیان کریں آپ بتائیں کہ وہ کیا ہستی تھی ان کا اخلاق کیا تھا ان کا کردار کیا تھا میں آپ سے ارز کروں کہ عام طور پر ہمارے ہاں کیونکہ حضور کو کچھ جنگیں بھی کرنی پڑی تو اس کا بڑا غلبہ ہو گیا ہے ورنہ جو اخلاقی شخصیت ہے وہ بے مثال شخصیت میں گھنٹوں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفیق کس قدر نرم کس قدر محبت کرنے والی شخصیت یعنی آپ سوچئے ذرا کہ ایک شخص خدا کا پیغمبر ہے لوگ اس پر جان سار کرنے کے لیے تیار ہیں کسی آدمی سے کسی موقع کے اوپر جب ہجرت کیا تو کرز لیا اور وہ شخص کرز کی واپسی کے لیے مسجد نبی میں آکے تقرار کر رہا تھا حضور نے اس کو کہا کہ میں انقریب ادا کر دوں گا ایک دو مرتبہ یہ بات کہنے کے باوجود وہ باز نہیں آیا اور اس نے بدتمیز شروع کر دی تو صحابہ میں سے بعض لوگوں نے اس کو آگے بڑھ کے روکنا چاہا تو آپ دیکھئے رسول اللہ نے کیا جواب دیا اللہ نے صاحب الحق کے مقالہ بھئی جس کا حق ہے اس کو کوئی بات کہنے کا بھی حق ہے اس کو کچھ نہ کہو آپ سوچ سکتے ہیں یہ بات میں نے ایک مرتبہ ایک عالم تھے تو میرے جاننے والے تھے میں ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تو ان سے کسی آدمی نے سوال کیا کوئی چٹ ایک لکھی اور پکڑا دی آگے کہ بذر آپ پہنچا دیجئے تو انہوں نے چٹ پکڑی اور کہا کہ کتنا افسوس ہے کیا زمانہ آگیا ہے ہمیں کبھی سوال کرنا ہوتا تھا کسی عالم سے تو ہم دو رکعت نماز پڑھتے تھے وضو کرتے تھے پہلے غور کرتے تھے ہو سکتا ہے خود ہی جواب مل جائے پھر وقت لیتے تھے پھر گھر میں حاضر ہوتے تھے کچھ نظر نیاز بھی پیش کرتے تھے اس کے بعد عدب کے ساتھ پوچھتے تھے کہ کبھی آپ کو موقع ملے تو آزر آہ کرم سوال کا جواب دی یہ تنبی کر کے انہوں نے پھر آخر میں سوال کا جواب دیا وہ جب فارغ ہو گئے تو میرا بھی ان سے دوستی کا تعلق تھا میں نے ان سے کہا کہ مالنا وہ ایک واقعہ ہے موطعہ امام مالک میں بیان ہوا ہے جو حدیث کی پہلی کتاب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے یعنی آپ درہا دیکھیں یہ کیا شخصیت تھی جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے جمعہ کے خطبے کے دوران میں ایک شخص اٹھا اور اس نے اٹھ کے یہ کہا کہ مجھے تو دور جانا ہے جمعہ کے بعد میں انتظار نہیں کر سکتا مجھے کچھ سوال کرنے رسول اللہ نے جمعہ کا خطبہ بند کر دیا آپ نیچے اتریں اس کے سوالوں کا جواب دیا اس کے بعد خطبہ شروع کر دیا تو آپ تعرف کرائیے اس حسطی کا کہ وہ کیا شخصیت تھی ان کا خلق کیا تھا ان کی صیرت کیا تھی وہ اپنی بیویوں سے کیسے معاملہ کرتے تھے وہ بچوں سے کیسے معاملہ کرتے تھے وہ اپنے صحابہ سے کیسے معاملہ کرتے تھے یعنی ایک نرم میں آپ سے ارز کروں اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں رسول اللہ کو توجہ دلانی پڑی ذرا سختی سے جانتے ہیں کس بات پر نرمی کرنے پر یعنی جب آخر میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ منافقین کو الگ کر کے صدا دی جائے گی تو اس کے لیے تبوک پر سفر کرنے کے لیے کہہ دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے پیشنا در یہ تھا کہ یہ لوگ جب نہیں جائیں گے تو بالکل واضح ہو جائیں گے وہ آئے انہوں نے حضور سے اجازت مانگیا آپ نے لے دی تو اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ کرتے ہیں اللہ آپ کو معاف کرے یا آپ نے کیا کیا ہے ساری اسکیم ہی خراب کر دی یعنی نرمی محبت رحمت اللہ علمین ہے تو تعرف کرائیے جو آدمی اس طرح کی حرکت کرتا ہے اس کو کہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوتی ہے اس کو رفع کیجئے اور میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں احتجاج کر کے دوسروں سے اپنے پیغمبر کے احترام کی بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم آپ کی شخصیت کا تعرف کرائیں گے شائستگی اور تہذیب کے ساتھ اور میں آپ سے ارز کر دوں کہ دنیا میں شائستگی تہذیب صبر اور حکمت اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اس کے مقابلے میں ہائیڈروجن اور ایٹم بم بھی کچھ نہیں کرسے تو اس ہتھیار کو لے کے میدان میں آئی اس وقت تک ہم نے کیا کیا ہے وہ لوگ کے جن کی کوئی تحریر پڑھنے کے لیے بھی آمادانہ ہوتا ان کو ہیرو بنا دیا عالمی سطح پر احتجاج کر کے حاصل کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تو اس رویہ کو بالکل تبیل کر دیجئے اور نظرانداز کر دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لوگوں کی گالیاں کھائیں لوگوں نے آپ کا نام بگاڑا ہے آپ اندازہ کریں میری زبان اجازت نہیں دیتی یعنی حضور کے نام کا جو لقب ہے آپ کا محمد اس کا مطلب ہے تعریف کیا گیا یہ بڑا ہی پاکیزہ نام ہے اس کو بگاڑا ہے لوگوں نے لیکن کوئی ردیمت بگاڑا ہے اور یہ جو عام طور پر آپ کو بتایا جاتا ہے یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں صبر حکمت کے ساتھ اپنے پیغمبر کا تعریف کرائیے اور ان کے اخلاقی وجود کو نمائع کیجئے یعنی اخلاقی لحاظ سے کتنی بلندو بالا شخصیت ہے یہ لوگوں کو بتائیے اب ذرا سوچئے ہم لوگ وہی چیز کرتے ہیں جو سامنے والا چاہتا ہے کسی نے کارٹون بنایا ہم لوگ ریاکشن اتنا اینگری کر کے اس کو اور فیمس کر دیتے ہیں ہم اپنے دماغ سے اپنے ذہن سے کبھی سوچتے ہی نہیں اور وہی کرتے ہیں جو سامنے والا ہم سے کرانا چاہتا ہے کافی ٹائم پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈین مارک کے ایک کارٹونس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کارٹون بنایا تھا جس پر انڈیا میں بھی بہت سارے جلوس نکلے تھے پہلے سٹارٹ واد دیوبن سے پھر الگ الگ سٹیز میں ہوا تو جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا جلوس نکلا اس دن امریکہ کے پرسیڈنٹ جارج بوش انڈیا آئے ہوئے تھے اور منہوہن سنگھ کی سرکار تھی تو وہاں پر جارج بوش کا پتلا یہاں پر بنا کے اس کو مارا گیا تو میں یہی کوششن کر رہا تھا میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ڈین مارگ والے نے کارٹون بنایا اور جارج بوش کے اگینس کیوں ہو رہا ہے اور وہاں پر پبلک کو کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کارٹون کس نے بنایا ڈین مارگ تو ان لوگوں نے نام تک نہیں زنا تھا کسی کو پتا ہی نہیں بس ایک ہوا ہے لوگ بہے جا رہے ہیں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا اور اس کے بعد مجھے نیوز ملتی ہے کہ تین کپڑوں کی دکان امین آباد لکھنوں میں جھل جاتی ہیں تو مجھے اس بات کا بہت زیادہ حساس ہوا کی ڈین مارگ کے کارٹونیس نے کارٹون بنایا پروٹس کیا امریکہ کے پرسیڈنٹ کے اگینسٹ اور دکانی جلنگ ان دکانداروں کی جو بلکل انوسنٹ تھے ان کا کچھ بھی کوئی بھی لے نہ دینا نہیں تھا تو میرے ایک بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ میرا رب ایسا نہیں کر سکتا اور واقعی ایسا نہیں ہے جس کی گلتی ہے اسی کو سزا ملنی چاہیے اس طرح کے پروٹس سے بہت نقصان ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر دیتے ہیں اپنی وجہ سے کہ لوگوں کے دماغ میں غلط فہمی بیٹھ جاتی ہے کہ ایسا ہی اسلام میں سکھایا جاتا ہے اسی لیے یہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں آپ سمجھتے رہیے تو ہم لوگوں کے دلوں میں بہت غلط فہمی ڈال دی گئی ہے کہ آپ مسلمان ہو آپ کچھ بھی کرو جنت تو آپ کے چچا کی ہوگئی تو اگر آپ ریالی عزت چاہتے ہیں تو پہلے آپ کرنا سیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹروڈیوز کروائیے لوگوں سے جس طرح کی ان کی واقعی صیرت ہے اپنے عمل سے بھی اور اپنی باتوں سے بھی تب کچھ ریزلٹس نکلیں گے اگر ویڈیو اچھی لگے لوگوں تو پہنچائیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی انفارمیشن میں ڈیپ آپ کے لئے لاتا رہوں گا اللہ حافظ